معزن ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویل او اسلام چینل کو اور میری پوری امید ہے کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے تو دوستو آج جس درگاہ کے آپ زیارت کرنے والے ہیں یہ درگاہ شریف ہے ناغور میں اور یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت شاہ الحمیر عبدالقادر رحمت اللہ تعالی علی جو قادر ولی اور شاہ الحمیر کے نام سے بہت ہی مشہور ہیں اور اس درگاہ شریف کے تین پارٹ میں نے پہلے سے ریلیس کیے ہوئے ہیں جو آپ سکرن پر دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ تین ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور پہلے سے اگر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھیں تو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کی یاد داشت میں اور اضافہ ہو جائیں تینوں ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھے ہیں اور اس ویڈیو کے ان میں بھی میں وہ تینوں ویڈیوز جو ہے سکرن پر شروع کر دوں گا اس کی مدد سے بھی آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں آپ نے اس سے پہلے کی تین پارٹ میں حضرت کی بہت ساری ہسٹری کرامتیں سوانے حیات اور بیگرافی حضرت کی سن لی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ حضرت کی اور بھی عظیم الشان کرامتیں سمات فرمائیں گے تو ایک مطبع کا واقعہ ہے جب حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالیٰ علی ترکستان پہنچ کر وہاں آپ دن کی تبلیغ فرما رہے تھے اسی دوران آپ نے وہیں ترکستان میں ایک پہاڑ پر چالیس دن کا چلہ فرمایا اور چالیس دن تک آپ یاد خدا میں مصروف رہیں وہاں آپ کے دو بزرگ شیخ شمس الدین اور شیخ وجود دین سے ملاقات بھی ہوئیں وہاں کافروں کی آبادی بہت تھی ایک بات چند کافر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اس شخص کا لڑکا جو سات سال کا تھا تین ماہ قبل فوت ہو گیا اگر آپ اسے زندہ کیے تو تمام آپ کے مذہب کو سچا جانیں گے یہ سن کر حضرت مسکرائے ان سے کہا کہ اس لڑکے کی قبر کے پاس مجھے لے چلو تو وہ لوگ حضرت شاہ الحمید رحمت اللہ تعالی کو اس لڑکے کی قبر کے پاس لے گئے حضرت نے اس لڑکے کا نام پوچھا نام معلوم ہونے کے بعد آپ نے اس لڑکے کا نام لے کر آواز دی تو وہ لڑکا قبل سے زندہ اٹھ کر آیا وہ لڑکا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی سو کر اٹھائے یہ کرامت دیکھ کر وہاں کے تمام لوگ اسلام قبول کی اور خدا کی عبادت میں زندگی گزارنے لگے تو دوستوں یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان اللہ تعالی نے انہیں ایسی ایسی قدرتیں عطا کی ہیں کہ اللہ کی مرضی سے جب وہ لوگ مردوں کو پکھارتے ہیں تو وہ مردیں زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کی ایسی کرامتوں کو دیکھ کر کے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی جو ہیں اسلام کی عظمت بیٹھ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت شاہ الحمید رحمت اللہ تعالی کے ساتھیوں میں ایک شخص حضرت شیخ محید دین نامی تھے ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی یعنی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنی والدہ کو دیکھنے کی بہت تمنا رکھتے تھے ایک دن انہوں نے حضرت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت شاہ الحمید قادر ولی رحمت اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کے قبر کے پاس لے چلو جب حضرت وہاں پر پہنچے تو حضرت نے کھڑے ہو کر سلام کیا اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سفید لباس میں ملوث شیخ محید دین کی والدہ سلام کا جواب دیتی ہوئی باہر آئیں شیخ محید دین اپنی والدہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے بعد وہ واپس قبر میں چلی گئیں شیخ محید دین نے حضرت شاہ الحمید رحمت اللہ تعالی کا شکر ادا کیا دوستوں اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ والے اپنی مریدوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور ان کی خواہشات کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور ان کی عارضوں تمناوں اور مرادوں کو پوری بھی کرتے ہیں دوستوں حضرت شاہ الحمید قادر ولی رحمت اللہ تعالی کی کرامتوں کے چرچیں جب چاروں طرف ہونے لگے تو لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کی دعاوں سے فیض حاصل کرنے لگیں اسی شہر میں محمد خان نامی ایک شخص رہا کرتا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا وہ حضرت کی چرچیں سن کر مغروری کے ساتھ کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک سوکھا ہوا پیڑ ہے اگر وہ ہرہ بھرہ ہو جائے تو میں حضرت کی کرامتوں کو مان لوں گا ایک دن وہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے مسکرا کر کے پوچھا کہ محمد خان کیا تمہارے گھر کا وہ درخ ترو تازہ ہو گیا جو سوکھا تھا تو اس نے تعجب سے حضرت کو دیکھا اور اپنی بدگمانی کی معافی مانگی اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں بے اولاد ہوں اولاد کے لئے دعا کیجئے تمہیں بہت ممنون ہوں گا آپ کا تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا اب گھر جا تجھے اولاد بھی ہوگی وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر پہنچتا ہے اور گھر آ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ وہ سوکھا ہوا درخت اب ہرہ بھرہ ہو چکا ہے اس سوکھے ہوئے درخت میں زندگی آ گئی ہے اور وہ درخت ہوا میں لہرا رہا ہے اور آگے چل کر کے حضرت قادر ولی کی دعا سے اس شخص کے گھر میں دو لڑکیں اور دو لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو دوستوں یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ درگا کا انٹرنس ہے اور وہ دروازہ ہے اور یہاں پر جو دو آدمی ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں ٹوٹل یہ چار آدمی ہوتے ہیں جو ہر مغرب کے بعد یہ آدمی یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور گویا جیسے ایک سلطان کا دربار کھلتا ہے بادشاہ کا دربار کھلتا ہے اور دربار سچتا ہے تو اسی طریقے سے ہر مغرب کے بعد یہ دربار کو کھولا جاتا ہے اور یہ چار پہرے دار جو ہیں دربار کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پر آ کر کی دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں اور یہ جو چاندی کے آپ کو دہلیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ٹوٹل تین دہلیزیں ہیں اور چوتھی دہلیز کے بعد جو ہیں آپ کو حضرت کی مزار شریف نظر آئے گی اور ہر جمعہ جمعہ اور خاص کا سنڈے کے دن جو ہیں لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم یہاں پر زیارت کیلئے جمع ہوتا ہے اور یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں اندر یہ حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی کی مقدس مزار شریف ہے آپ اس کی ضرور زیارت کریں اور آگے بھی شیئر کر دیں دوستوں ابھی جو آپ کرامت سننے والے ہیں یہ حضرت کی ایک عالی شان کرامت ہے جس سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوں گی جب حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی تہران شہر میں پہنچے اسلام کی تبلیغ کے لئے تو وہاں کی عوام بہت ہی جاہل اور انپڑھ تھی اور آگ کی پوجا کرنے والی تھی وہاں ایک جادوگر تھا جس کا بہت زور تھا وہ لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے قابو میں کیے ہوئے تھا آپ شہر کے باہر ایک جنگل میں قیام فرمائے ہوئے تھے جب حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی اور آپ کے ساتھ ہی جنگل میں قیام فرما رہے تھے تو وہ جادوگر وہاں پر آ گیا اور حضرت سے کہا کہ یہ جنگل میرا اور میری قوم کا ہے یہ جگہ خراب ہو رہی ہے اس لئے یہاں سے آپ چلے جاؤ حضرت نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا کو ماننے والے ہیں ہم یہاں کچھ دن قیام کریں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے جادوگر کو اپنے جادو پر بڑا ہی گھمنٹ تھا وہ غصے میں ہو کر اپنے ہاتھ کی لاتھی اس نے زمین پر پھینک دی تو وہ لاتھی سام بن گیا اور حضرت کے ساتھیوں کی طرف لپکا آپ نے مسکرا کر سام کو دیکھا تو وہ لاتھی جو سام بن گئی تھی پھر وہ سام لاتھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا یہ منظر دیکھ کر کہ وہ جادوگر اور غصے میں آ گیا اور بہت سارے منطر پڑھتا رہا مگر اس کے سب منطر بیکار ہوتے رہیں کسی منطر کا بھی حضرت کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا پھر اس کے بعد حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی نے ایک درخت کی طرف دیکھا اور اس درخت کو حکم دیا کہ وہ حضرت کے پاس آئے تو وہ درخت ہلنے لگا اور اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے چلتا ہوا حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوا پھر حضرت نے حکم فرمایا تو وہ قریب ہی پانی سے بھرا ہوا ایک چشمہ تھا اس کا سارا پانی و درخت اپنے میں جزم کر لیا اور پھر اپنی جگہ پر جا کر کے کھڑا ہو گیا جادوگر کے ساتھ آئے ہوئے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی یہ تمام منظر اور واقعہ دیکھ رہے تھے جب حضرت کی یہ شان ان لوگوں نے اور جادوگر نے دیکھی تو تمام کے تمام لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں گر گئے اور توبہ کیا اور اسلام کو قبول کر کے تمام کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان کہ انسان پہچاننے میں دھوکہ تو کھا سکتا ہے اللہ والوں کو لیکن جانور ہو یا بے جان درخت ہو وہ تک جانتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوا کرتی ہیں اور وہ اللہ والوں کو جانتے بھی ہیں اور ان کے حکم پر عمل بھی کرتے ہیں اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو درخت سن نہیں سکتا چل نہیں سکتا اپنی جگہ سے ہن نہیں سکتا لیکن جب اللہ والے حکم دیتے ہیں تو وہ درخت ہلتا بھی ہے ان کا حکم سنتا بھی ہے اور چلنے بھی لگتا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے دوستو یہ حضرت قادر ولی رحمت اللہ تعالی کی آدھی شان درگاہ تمیل نادو ریاست میں موجود ہیں اور چننے شہر سے تقریباً یہ گاؤں جس کا نام ناغور ہے دیر سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور اگر آپ چننے آ جائیں گے تو چننے سے تنجاور نامی شہر کے لیے آپ کو بسس مل جائیں گی تو تنجاور شہر ہی میں یہ گاؤں ناغور شریف موجود ہیں آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں درگاہ شریف آنے کا لوکیشن بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کی مدد سے آپ یہاں پر آسکتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کے بعد اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور جو بھی حضرات مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کئی ایمیلز آتے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ انسٹاگرام کے ذریعے جو ہے میرے ساتھ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں دی ایم کے ذریعے تو یہ ہے انسٹاگرام کا پیج اور ابھی اس کو فالو کریں اور مجھے دی ایم بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں سوالات ہیں آپ مجھے ڈیریکٹ وہاں پر میسیج کر سکتے ہیں تو ابھی انسٹاگرام میں ضرور فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ